یوپی ایس ٹی ایف نے اتیق احمد کے ویٹے اسط کو شوٹر گلام کے ساتھ جھانسی میں مڈھ بھیڑ میں مار گرایا ڈیپ ٹی ایس پی نبیندوہ ڈیپ ٹی ایس پی بیمل کے نترط میں یوپی ایس ٹی ایف کی ٹیم نے اس پورے آپریشن کو انجام دیا اس انکاؤنٹر کے بعد ایس ٹی ایف کے ایڈی جی امیتاب یش کی چرچہ اتنی کیوں ہو رہی ہے آخری یوگی کے اتنے بھروسے مند کیسے بنے امیتاب یش کون ہے جابانچ افسر آگے بتائیں گے آپ کو بیار کے بھوچپور سے آنے والے امیتاب نے اپنی سکولی پڑھائی دلی کے سینڈ سٹیفنس کولیز سے کی اس کے بعد انہوں نے یوپی ایس ٹی کی پرکشہ پاس کی اور آئی پی ایس بن گئے امیتاب یش کا پہلا زلہ بطور کپتان سند کبیر نگر رہا یہاں گیارہ مہینے سیوائے دینے کے بعد وہ بارابنگ کی مہاراج گنج، ہردوئی، جالون، سارنپور، سیتاپور بلند شہر، نویڈا اور کانپور میں بطور ایس پی اور ایس ایس پی تینات رہے بات سال دو ہزار سات کی تھی جب امیتاب مائیواتی سرکار میں ایس ٹی ایس ایس پی بنے تھے اس دوران انہوں نے بندیلخنڈ کے جنگلوں میں ڈکیت ددوہ کے خلاب ایک بڑا بھیان شیڑا تھا اور آخر کار اسے مارنے میں سفلتا ملی چیترکوٹ کے جنگلوں کو ڈکیتوں سے مکت کرانے کا شرے اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ ہے امیتاب یش ان کی کامیابی اور اپرادھیوں کے پرتیز زیرو ٹرولرنس کی نیتی نے مائی دو ہزار سترہ میں یوگی سرکار میں انہیں ایس ٹی ایف کا آئی جی بنایا اس کے بعد جنوری دو ہزار اکیس میں وہ ایس ٹی ایف کے ایڈی جی بنے امیش پھال ہتیاکانڈ میں فرار اصد اور شوٹر گلام کے انکاؤنٹر پر سوبے کے مکہمندری یوگی آدھے تنات نے پوری ایس ٹی ایف کی ٹیم کی تاریف کی امیتاب یش کی بات کی جائد پورے کریئر میں انہوں نے ڈیڑھ سو سے زیادہ بدماشوں کو اب تک دھیر کیا ہے یوپی سے مختار اور اتیگ گینگ کے کئی شارپ شوٹروں کو ڈھیر کرنے میں سفلتا حاصل کی یہی نہیں کانپور کے کوکھیات بدماش وکاش دوبے اور ان کے گینگ کو بھی امیتاب یش کی ٹیم نے ہی دھیر کیا تھا تو کہنا گلت نہیں ہوگا کہ سی ایم یوگی کے مٹی میں ملا دوں گا بیان کے بعد اپرادھی یوپی میں تھر تھر کامنے لگے ہیں چاہیے اپرادھی پاتال میں بھی چھپا ہو یوگی کی پلوس اسے آخر کار دھونڈ ہی لیتی ہے تب ہی تو پہلے کی سرکاروں میں مست رہنے والے اپرادھی یوگی راج میں پوری طرح سے پست ہو چکے ہیں